اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَازَئِ لَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهِ تَبَارُكُ وَتَعَلَى وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مِنْ شِعَتِهِ لَا اِبْرَاهِيمِ سلوات پڑھے محمد وآلہ آپ حضرات سے دست بلسا التماع سے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لیایئے تاکہ پیچھے آنے والوں کو زہمت نہ ہو آگے گو جائیئے تھوڑا سا آگے آگے تشریف لیایئے ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد عزیزان محترم عزیزان گرامی تقریباً اٹھارہ سال بعد لکھنو کی سرزمین پر آپ حضرات سے رو برو ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کیونکہ ایک عرصہ گزرا ہے ہمارا بھی لکھنو میں جامت تبلیغ یہاں سے فارغ ہیں اور اس کے بعد سیریہ چلے گئے تھے تو وہے مدت کے بعد آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا خداوند عالم اور شہزادی آپ حضرات کے اس پرسے کو قبول فرمائے ایک سلوات پر یہ محمد و آل محمد بغیر کسی تمہید کے میں آپ حضرات کے سامنے ارز کروں کہ خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے انہا من شیعتی لعبراہیم بے شک ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ہیں انہا من شیعتی لعبراہیم بے شک ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ہیں عزیز آل محترم یہ جو لفظ شیعہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے اور ہم بھی اس ہی لفظ سے پہچانے جاتے ہیں شیعہ شیعہ کہتے کسے ہیں شیعہ کہتے ہیں کسی سردار کے نقش قدم پر چلنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے آج دنیا ہمیں شیعہ کے نام سے پکارتی ہے رافضی کہتی ہے چڑھاتی ہے کہ یہ شیعہ ہیں ہمیں اداس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا خون اتنا ہی بڑھنا چاہیے کیونکہ لفظ شیعہ وہ ہے کہ جس کے لئے جناب ابراہیم نے تمنا کی کہا پروردگار مجھے بھی شیعہ بنا دے ایک سلوات پڑے محمد و آل وحمد مجھے بھی شیعہ بنا دے کبھی اداس نہیں ہونا چاہیے کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے جناب ابو بصیر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے تو امام نے ابو بصیر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہا ابو بصیر تمہیں لفظ شیعہ مبارک ہو تمہیں لفظ شیعہ شیعہ ہونا مبارک ہو تو ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں کہا مولا مبارک کیوں ہو اس لیے کہ دنیا تو ہمیں اس نام سے چڑھاتی ہے کہا کہ نہیں جس لقب کی تمنا جس نام کی تمنا ابراہیم جیسا نبی کرے وہ معمولی خطاب نہیں ہو سکتا تو ایک مرتبہ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہا کہ مولا کیسا خطاب تو مولا نے فرمایا کہ جس وقت جناب ابراہیم کی آنکھوں سے پردے ہٹا دئیے گئے ہجابات ہٹا دئیے گئے تو جناب ابراہیم نے آسمان کے اوپر ایک نور دیکھا آسمان کے اوپر ایک نور دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہا پروردگار یہ کون ہے یہ کس کا نور ہے تو ایک مرتبہ خدا کی آواز آئی کہا کہ ابراہیم یہ ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے یہ ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے تو ایک مرتبہ جناب ابو بصیر کہتے ہیں جناب امام محمد باقر فرماتے ہیں کہا کہ میں نے دیکھا کہ اسی نور کی برابر میں ایک نور اور چمک رہا ہے ایک مرتبہ جناب خلیل پوچھتے ہیں کہا پروردگار یہ کس کا نور ہے کہا یہ اس کے وسی کا نور ہے جو اس کے دین میں مدد کرے گا توجہ فرمائیے گا یہ اس کے وسی کا نور ہے کہا کہ اچھا پھر جناب ابراہیم کہتے ہیں کہا کہ میں نے دو نور اور دیکھے تین نور اور دیکھے کہا پروردگار یہ کس کے نور ہے کہا اس میں ایک اس کی محمد کی بیٹی فاطمہ ہے اور دو اس کے نواسے حسن اور حسین ہیں لیکن عزیز آلی گرامی جناب ابراہیم کہتے ہیں کہا پروردگار ان انوار کے چاروں طرف کچھ چھوٹے چھوٹے ستارے جیسے انوار دیکھ رہا ہوں یہ کس کے نور ہے تو ایک مرتبہ حکم خدا ہوا کہا یہ ان کے شیعہ ہیں توجہ خرمائیے گا کون ہیں کہا کہ یہ ان کے شیعہ ہیں پھر خدا وند عالم نے علامات بتائی کہا کہ شیعہ کہتے کسے ہیں ایک مرتبہ حکم خدا ہوا کہا کہ ابراہیم جانتے ہو ہمارا شیعہ کون ہے جو اکیامن بکت نماز روزانہ پڑھے وہ علی کا شیعہ ہے جو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے وہ علی کا شیعہ ہے جو ماں باپ کا احترام کرے وہ علی کا شیعہ ہے جو زیارتِ عربائین پڑھے وہ علی کا شیعہ ہے جو دہنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے وہ علی کا شیعہ ہے جو زیارتِ آشورہ پڑھے وہ علی کا شیعہ ہے جو حقوق کا سب سے زیادہ خیال لکھے اور جنابِ ابراہیم نے جیسے ہی یہ علامات سنی ایک مرتبہ جنابِ ابراہیم کہتے ہیں پروردگار مجھے بھی اس کا شیعہ بنا دے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد مجھے بھی اس کا شیعہ بنا دے عزیز آنے گرامی ہم اتنے ازادار بیٹھے ہیں ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں کہ کیا یقیناً ہم علی کے شیعہ ہیں کہ ہم اس کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں لفظی شیعہ ہونا بہت آسان ہے لیکن حقیقی شیعہ بن جانا بڑا مشکل ہے لفظی شیعہ جس طریقے سے لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ زیارتیں کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک گروپ آیا اور آنے کے بعد اس نے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی اور جب زیارت کی دروازے پہ پہنچے پہنچنے کے بعد خادم سے کہا جا کر کہو کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کے شیعہ آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی یہ سنا خادم سے کہا جا کر انہیں واپس کر دو کیا کہا تھا کہا ہم شیعہ ہیں مولا کیا کہہ رہے کہا انہیں واپس کر دو اگر حقیق شیعہ ہوتے تو کیا امام واپس کرتے کبھی واپس نہ کرتے دوسرا دن ہوا پھر آئے کہا کہ خادم سے کہا جا کر امام سے کہو آپ کے شیعہ آئے ہیں خادم پھر اندر گیا جا کے امام سے کہا امام نے کہا واپس کر دو تیسرا دن پھر آئے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں کہا واپس کر دو اسی طریقے سے ان سٹھ دن گزر گئے لیکن امام واپس کرتے رہے ان سٹھ دن یعنی ایک مہینہ پورا ہونے میں ایک دن باقی تھا مسلسل آتے رہے اور ایک ہی آواز کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں کہا کہ واپس کر دو جب ان سٹھ دن ہوا تو ایک مرتبہ خادم سے کہتے ہیں کہا مولا سے جا کر کہہ دو اگر آج ہم واپس چلے گئے تو دنیا ہمیں تانے دے گی دنیا ہمیں تانے دے گی عزیز آلِ گرامی انہوں نے کہہ دیا کہ دنیا ہمیں تانے دے گی لیکن جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا دنیا ہمیں تانے نہیں دے گی جب ہم حقوق کا خیال نہیں کرتے تو دنیا ہمیں تانے نہیں دے گی جب ہم ماباب کی عزت نہیں کریں گے تو کیا دنیا ہمیں تانے نہیں دے گی کبھی ہم نے خوچا شیعہ ہیں آزان ہو رہی ہے بازاروں میں بیٹھے ہوئے سلکوں پہ کہلے دو ٹائم کی نماز پڑھ لی ہم سے بھلا شیعہ کوئی نہیں ہے معصوم فرماتے ہیں کہا تم چاہے جتنے بھلے متقی ہو لیکن تمہارے اندر کبھی غرور نہیں آرہا چاہیے ادھر غرور آیا ادھر لانت کا توک گلے میں پڑ گیا شیطان نے غرور کیا لانت کا توک گلے میں پڑا فیرون نے غرور کیا دریائے نیل میں غرق ہو گیا یزید نے غرور کیا آج تک گالی بن کے رہ گیا آج تک گالی بن کے رہ گیا غرور نہیں آنا چاہیے کتنے بھی بڑے نمازی ہیں اچھا ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز قائم کرتے ہیں دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا خداوندی عالم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو کیا کہا قائم کرو دیکھیں قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہے ایک ہوتا ہے قائم کرنا اور ایک ہوتا ہے پڑھنا فرق بتا دیتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے ارشاد ہو رہا ہے اس صلاتو تنہا ان الفہشائے والمنکر نماز پڑھو وہ تمہیں برائیوں سے روک لے گی آپ مسجد میں گئے جانے کے بعد آپ نے لمبے لمبے رکو کیے دولانی سجدے کیے دعا قنود قنود بڑا لمبا پڑھا ہے اس کے بعد دعائے پڑھی مسجد سے باہر آئے پھر وہی غیبت پھر وہی حسد پھر وہی چغل خوری پھر وہی گالی پھر وہی شراب یعنی جتنے برائیہ تھیں وہ نماز کے بعد واپس آ گئیں یہ کیا ہے نماز پڑھنا اور ایک نماز وہ ہے کہ آپ مسجد میں گئے رکو کیا سجود کیا اور اس کے بعد جب مسجد سے باہر آئے تو آپ کے اندر تبدیلی ہے تغیر ہے حسد ختم ہو رہا ہے برائی ختم ہو رہی ہے نفرت ختم ہو رہی ہے عداوت ختم ہو رہی ہے یہ کیا ہے نماز قائم کرنا یعنی نماز کے بعد اگر برائیہ باقی ہیں تو اسے کہتے ہیں پڑھنا اور اگر نماز کے بعد برائیہ ختم ہو رہی ہیں تو اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا اسی طریقے سے خمس زکاة خدا اندعالم نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم خمس نکالو زکاة نکالو بلکہ حکم ہو رہا ہے کہ عدا کرو عدا کرنے کا کیا مطلب ہے خمس عدا کر دیا اور اس کے بعد رقم لے کر آپ محلے میں گھوم رہے ہیں کہ مستحق ہے کہاں اگر ایک انسان آپ کے گھر سے لے کر جا رہا ہے تو یہ ہے خمس نکالنا اور اگر آپ مٹھی بند کر کے چھپا کے دے رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں خمس عدا کرنا زکاة عدا کرنا ایک سالوات پڑھے محمد و آل محمد میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ ممبر جب تک یہاں سے تعلیمات بیان ہوتے رہیں گے ہمارے جوان بچے کسی کے سامنے سر نہیں چھکا سکتے لیکن جب یہاں سے تعلیمات اہل بیت بتانا بند کر دی جائیں گی اتنا تو ہمارے بچے سال بھر میں ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں جتنا ہم یہ دو اڑھائی مہینے میں پڑھا دیتے ہیں یہ ممبر سے جہالت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو کسی کے سامنے بھی سر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے اچھا مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو فیرون ہے فیرون یہ جہالت باٹ کے خدا بنا یا علم باٹ کے خدا بنا فیرون جہالت باٹ کے خدا بنا یا علم باٹ کے خدا بنا میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جو فیرون ہے یہ خدا بنا کیسے ہے فیرون خدا بنا کیسے ہے یہ پیدا ہی خدا بن کے ہوا تھا نہیں سنیے یہ جو فیرون تھا یہ ہمارے اور آپ کی طریقے سے ایک عام آدمی تھا کیا تھا عام آدمی اسی طریقے سے بالکل سادہ جیسے آپ اور ہم لیکن دماغی بہت تھا مائنڈیڈ بہت تھا فیرون اس نے دیکھا کہ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے کوئی ہواوں کی پوجا کر رہا ہے کوئی پانی کی پوجا کر رہا ہے کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ترہ ترہ کی پوجائے ہو رہی ہیں تو اس کے دل میں خیال یہ آیا کہا کہ یہ لوگ آگ کو پوج رہے ہیں درختوں کو پوج رہے ہیں جانوروں کو پوج رہے ہیں میں تو پھر بھی اشرف والمخلوقات ہوں اگر یہ لوگ مجھے پوجنے لگیں گے میری عبادت کرنے لگیں گے تو اس میں کونسا گناہ ہے خیر یہ خیال اس کے ذہن میں آیا اور یہ اپنے گھر سے سیر کے لئے نکلا گھومنے کے لئے تاکہ دنیا کا ماں ہی نہ کرے دیکھے کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اچھا جو لوگ سفر کرتے ہیں دوستیوں میں ایک کوالٹی ہوتی ہے وہ ہے سفر کے دوستوں کی جو سفر میں بن جاتے ہیں اب سفر کے دوران فیرون کا بھی ایک دوست بن گیا جس کا نام تاریخ میں لکھا ہامان اس سے دوستی ہو گئی اور جب دوستی ہوئی تو فیرون نے اپنے دل کی بات ہامان سے کہہ دی کیا کہا ایک مرتبہ فیرون کہتا ہے کہا کہ بھائی خدا بننے کے لئے دل کر رہا ہے ہامان کہتا ہے فکر تو بہت اچھی ہے لیکن خدا بننے کے لئے جیب بھری ہوئی ہونی چاہیے طاقت ہونے چاہیے پاور ہونے چاہیے تیرے پاس کیا ہے کہا کچھ بھی نہیں ہے کہا پھر خدا کیسے بنے گا عزیزہ نگرامی اس روایت کا سہارہ اس لئے لے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے اور خصوصا دینی تعلیم دیجئے کیونکہ اگر دینی تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کے بچے کہیں بھی سر جھکانے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہا کہ طاقت چاہیے پاور چاہیے تیرے پاس کیا ہے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس دن تیرے پاس پاور ہو جائے گی اس دن خدای کا دعویٰ کر دے نا کہا ٹھیک ہے اب ایک وقت وہ آیا کہ دونوں جدہ ہو گئے فیرون اپنے راستے پہ خامان اپنے راستے پہ لیکن فیرون اپنے گھر نہیں گیا یہ پہنچا مصر اور جو عزیز مصر تھا بادشاہ مصر تھا اس سے تھوڑے تعلقات بڑھائیں اور تعلقات بڑھاتے بڑھاتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنا وزیر بنا دیا اپنا وزیر مقرر کر دیا اور ایک وقت وہ آیا کہ جب مصر کا بادشاہ اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے وسیعت کی کہ میرے بعد جو بادشاہ ہوگا وہ فیرون ہوگا اب فیرون آگئے تخت پہ اور جب تخت پہ آئے تو حامان کی بات ذہن میں گنجی کہا کہ جب پاور ہو تو خدای کا اعلان کر دینا اب تو بادشاہ بن گئے سپائیوں کو حکم دیا کہا حامان کو ڈھونڈ کے لاؤ توجہ کہا حامان کو ڈھونڈ کے لاؤ حامان کو ڈھونڈ کے لائے گیا برابر میں آگے بیٹھ گیا کہا تو طاقت بھی ہے پاور بھی ہے فوج بھی ہے سپاہی بھی ہے اب خدای کا دعویٰ کر دوں کہا کہ نہیں ابھی موقع مناسب نہیں ہے کہا کہ کیوں کہا قوم میں پڑھے لکھے موجود ہیں ابھی تیری بات کو خبول نہ کریں گے کہا پھر کہا بیس سال کے لئے مدر سے بند کر دے بیس سال کے لئے مدر سے بند کر دے کالیجز بند کر دے یونیورسٹری بند کر دے تعلیم کا سلسلہ ختم کر دے کہا اچھا کہا کیا کالیج بند کر دی گئے مدر سے بند کر دی گئے پڑھائی لکھائی کا کوئی سلسلہ نہیں اب یہ ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے بیس سال میں اور کیسا ہے جاہل جوان ہو گیا بیس سال تک مدر سے کالیجز بند کر دی گئے جب بیس سال گزر گئے پھر حامان کو بلایا کہا کہ اب کہا اب خدای کا دعویٰ کر کیونکہ اب جہالت ہے علم نہیں ہے فیرون نے ایک بہت بڑے گراؤن میں ایک بہت بڑے میدان میں کھانے پینے کا انتظام کیا اب فیرون کی پارٹی شراب کباب الٹی سیدھی غزائیں جو کچھ ہونی تھی وہ ساری کی ساری مہیا کی گئی لوگ شراب پی کے نشے میں ٹن ہو گئے ایک مرتبہ فیرون ایک بلند مقام پہ گیا اور آواز دے کر کہتا ہے کہا یہ بتاؤ کبھی چاند نے تمہیں کھانے کو دیا کہا کہ نہیں کہا سورج نے کھانے کو دیا کہا کہ نہیں کہا ستاروں نے نہیں دریاؤں نے نہیں درختوں نے نہیں کہا کھانے کو کس نے دیا کہا فیرون نے کہا تمہارا خدا کون توجہ کہا تمہارا خدا کون کہا کہ فیرون ہر طرف سے ایک آواز فیرون 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 اب فیرون خدا بن گئے جب کوئی پردھان منتری بنتا ہے مکھے منتری بنتا ہے چیئرمین بنتا ہے تو جب وہ سٹیج پہ جاتا ہے تو ایسے ایسے دعوے کر جاتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتے اسی طریقے سے فیرون بھی سٹیج پہ گیا اور جب یہ پردھان منتری مکھے منتری چیئرمین پردھان نیچے آتے ہیں سٹیج سے تو انہیں سب سے پہلے میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب فیرون سٹیج پہ گیا اور جانے کے بعد ہوائے میں چلاتا ہوں پانی کو روانی میں دیتا ہوں درخت میں اگاتا ہوں روح قبض میں کرتا ہوں جان میں ڈالتا ہوں غرض کے ہر چیز میں کرتا ہوں دعویٰ کر دیا اب اس تیج سے نیچے آئے اس زمانے کا نامانگار آگے بل گیا اور پہلے کے بعد کہتا ہے کہ سرکار یہ سارے کام آپ کرتے ہیں تو دریائے نیل میں روانی نہیں ہے پانی نہیں ہے آپ اسے جاری کر دیجئے توجہ آپ اسے جاری کر دیجئے بیک مرتبہ فیرون سوچنے لگا کیا کیا جائے اللہ کے اوپر بھروسہ تھا کیا کیا جائے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آج پانی جاری ہو جائے گا کانفیڈنس دیکھیں بھروسہ دیکھیں کہا کہ آج پانی جاری ہو جائے گا سپاہیوں سے کہا کہا کہ کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا مجھے جنگل میں جانا ہے جنگل میں گیا جنگل میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں روایت یہ بتاتی ہے کہ خاک کو اٹھا جی اپنے مو پہ ڈالا اور مو پہ ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھا اور باندھنے کے بعد اوپر کی طرف کہتا ہے کہا کہ پروردگار میں جانتا ہوں کہ رب حقیقی تو ہے میرے معبود مجھے دنیا دے دے میں جانتا ہوں کہ رب حقیقی تو ہے لیکن میرے معبود مجھے دنیا دے دے ہم نماز میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دے اور آخرت دے اس نے کیا کہا کہا کہ مجھے دنیا دے دے آخرت میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے دعا مانگی پانی روا ہو گیا ابھی یہاں سے اٹھا نہیں تھا سپاہیوں سے کہہ کے آیا تھا کہا کہ میرے پیچھے کوئی نہ آئے بھئی ایک مرتبہ جیسے ہی کھڑا ہونا چاہتا تھا اس نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے اب پیچھے مل کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہا کون جھوٹا خدا جسے یہ نہیں پتا کہ پیچھے کون کھڑا ہے کون وہ آگے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہا کہ ہم وہ ہیں جسے کسی کے در پر جا کر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کہا کون ہو کہا ہم ملک ہیں کہا ملک کہا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو کہا کہ خدا کو ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے اور وہ تم سے حل کرانا چاہتا ہے اب تو سینہ اور چولہ ہو گیا کہا خدا بھی مسائل مجھ سے معلوم کر رہا ہے حل کرو آ رہا ہے خیر کہا کہ کیا مسئلہ ہے کہا مسئلہ کچھ ایسے ہے ایک ہے آقا توجہ ایک ہے آقا اور ایک ہے غلام آقا نے غلام کو ہر طریقے کی سہولت دی فیسلیٹی دی لیکن غلام ہے کہ جو ہمیشہ اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا ہے تو خداوند عالم نے پوچھا ہے کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے توجہ اس کی سزا ہونی کیا چاہیے ایک مرتبہ فیرون کہتا ہے ایسے غلام کو دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے ایسے غلام کو دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے ایک مرتبہ اس ملک نے کاغذ نکالا اور قلم نکالا کہا یہ دو سطر لکھ کے دے دیجئے لکھ کے دے دیجئے مرتبہ فیرون نے لکھا کہا کہ ایسے غلام کو دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے اب سنیے جناب موسیٰ پیدا ہو گئے اس کے بعد بڑے ہوئے فیرون سے مقابلہ ہوا ایک وقت وہ آیا کہ جناب موسیٰ مصر سے چلے دریائے نیل سے گزرے جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی دریائے نیل سے باہر نکلا فیرون کی قوم کا آخری آدمی دریائے نیل میں داخل ہوا اور جب داخل ہوا تو ایک مرتبہ پانی کے دونوں پاٹ ملے اور جیسے ہی ملے دست دعا کو بلند کیا کہا بارے الہ آج بچا لے آئندہ غلطی نہ ہوگی وہی ملک وہی تحریر کہا سزا تیری معیل کی ہوئی ہے واقع ہے تو غلام سلوات ورمحمد وعالمحمد سلوات ورمحمد سلوات 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 ورمحمد وہ آقا ہے تو غلام ہے سزا تیری معین کی ہوئی ہے تو میرے عزیزو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فیرون کے سامنے جو سر جھکایا گیا وہ کیوں جھکایا گیا جہالت کی وجہ سے اگر تھوڑی بھی تعلیم ہوتی تو کوئی اسے خدا نہ مانتا بیس سال کے لیے مدر سے بند کروا دیئے گئے اسکول بند کروا دیئے گئے اور اس کے بعد خدای کا دعویٰ کر دیا توجہ فرمائی آپ نے تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ امام کی خدمت میں وہ آئے انسٹ دن گزر گئے امام نے اجازت نہیں دی جب انسٹوہ دن ہوا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہا کہ مولا اگر آج ہم واپس چلے گئے تو دنیا والے ہمیں تانہ دیں گے جیسے ہی انہوں نے جملہ کہا امام نے کہا کہ اندر بھیج دو اندر آگئے امام ان کی طرف سے مو پھیر کے بیٹھ گئے مو پھیر کر بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ جو گروپ والے تھے گروہ والے تھے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور جوڑ کر کہتے ہیں کہا کہ مولا کوئی گستاخی ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی جو آپ ہم سے مو پھیر کے بیٹھتے ہیں تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے جس کے اوپر تم کھرے نہیں اترتے کہا کہ مولا کیا ہم شیعہ نہیں ہیں کیا ہم شیعہ نہیں ہیں تو ایک مرتبہ مالا فرماتے ہیں کہا کہ میں بتاؤ تمہیں ہمارا شیعہ کون ہے کہتے بتائیے کہ سلمان ہمارے شیعہ ہیں ابوزر ہمارے شیعہ ہیں مغداد ہمارے شیعہ ہیں بلال ہمارے شیعہ ہیں یہ سب ہمارے شیعہ ہیں نماز تم وقت پہ پڑھتے نہیں ہو برائیوں سے تم لوگ باز آتے نہیں ہو ماباب کی خدمت کرتے نہیں ہو پڑوسوے پہ حقوق ادا کرتے نہیں ہو تو یہ تو بتاؤ شیعہ ہو کیسے کیوں ہمارے جد کو شرمندہ کروانا چاہتے ہو وہ شیعہ کے علامت پائی نہیں جاتی کہا مولا تو پھر ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم کیا ہیں پہ مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہا کہ تم اپنے کو ہمارا محب کہہ سکتے ہو تم اپنے کو ہمارا محب کہہ سکتے ہو شیعہ نہیں کہہ سکتے کہا شیعہ ہونا بہت بڑی چیز ہے محب کہا کہ مولا محب کون ہے کہا کہ محب وہ ہے جو ہمارے دوستوں کے دوست ہیں اور ہمارے دشمنوں کے دشمن ہیں کہا اچھا کہا کہ ہاں ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے جو گروہ کا سردار تھا کہا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئے مجھے معاف کر دیجئے جیسے ہی اس نے غلطی کی معافی مانگی تو ایک مرتبہ محب کھڑے ہوئے اور اس کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہتے ہیں کہا کہ تمہارے طرف سے گناہ جو ہوئے تھے وہ سب جھڑ چکے ہیں کیونکہ تم نے اپنی غلطی کی معافی مانگی لی جو تم سے گناہ ہوئے تھے وہ جھڑ چکے ہیں ایک مرتبہ مولا غلام کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہا کہ یہ تو بتاؤ یہ ہمارے دروازے پر کتنے دن آئے کہا مولا انسٹھ دن انسٹھ دن ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اب تم ان کے یہاں ایک سو بیس دن جاؤ اور ہمارا سلام پہنچا دینا عزیزانِ گرامی منزلت تو سمجھئے جب محیب کی یہ منزلت ہے تو شیعہ کس ملندی پہ ہوگا مولا کیا کہتے ہیں کہا کہ ہمارا سلام پہنچا کونکہ ہمارے شیعہ ہیں سلمان ابو ذر مقداد امار وغیرہ وغیرہ یہ سب ہمارے شیعہ ہیں اور یہ جو شیعہ لفظ ہے اس کے اوپر بہت سے اعتراض کیے جاتے ہیں کہہ صاحب یہ نماز نہیں پڑھتے یہ حج نہیں کرتے ان کا قرآن الگ ہے ان کے کتاب الگ ہے ان کے اندر اخلاق نہیں ہوتا یہ سارے کے سارے الزامات ہم پہ لگائے جاتے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ چودہ سو سال ہو گئے اداوتِ علی کا الزام ہم پر نہیں لگا سارے الزامات لگے لیکن اداوتِ علی کا الزام ہم پر نہیں لگا اور ایک الزام ہم پر بہت عجیب و غریب ہے وہ کیا ہے کہ صاحب یہ تقیئے کے قائل ہوتے ہیں جبکہ تقیئے کے معنی ہے جھوٹ بولنے کے تقیئے کے معنی ہے جھوٹ بولنے کے تو شاید ہمارے دشمنوں کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ لغت دیکھ لیں ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں کہ تقیئے کہتے کسے ہیں تقیئے بنا ہے تقوی سے اگر لغت میں دیکھیں گے تو تقیئے کا مطلب ہے پرہیزگاری کا چھپانے کا چھپانے کا یعنی زبان دل میں یقین ہو اور زبان سے اظہار نہ کیا جائے اسے تقیئے کہتے ہیں دل میں یقین ہو اور زبان سے اظہار نہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں تقیئے اچھا تقیئے کا ایک اور مسئلہ ہے کہ تقیئے ہمارے یہاں جائز ہے واجب نہیں ہے تقیئے ہمارے یہاں جائز ہے واجب نہیں ہے ایک صاحب نے سبز رنگ پہنا ہوا ہے ہرہ رنگ پہنا ہوا ہے تو دوسرے کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ جب انہوں نے پہنا ہوا ہے تم نے کیوں نہیں پہنا یہ بھئی جائز ہے واجب نہیں ہے اب میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے میں ہمیشہ مجلس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ خصوصاً جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان تک کوئی بات پہنچ جائے کیونکہ یہاں پر تقریباً پچاس ساٹھ آدمی ہیں ستر مان لیجئے اگر میں نے ایک گھنٹہ لے لیا تو میں نے ایک گھنٹہ نہیں لیا ستر گھنٹے لیے ہیں اور اس میں بھی کوئی بات نہ پہنچاؤں کوئی کام کی بات تو ہونی چاہیے نا اب میں دلیل دیتا ہوں تقیہ جائز ہے واجب نہیں ہے جس وقت رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو رسول اللہ کے اوپر بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے ان میں حبشی بھی تھے اور غیر حبشی بھی تھے اور روایت یہ بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی حبشی کسی نہ کسی قراشی کی غلامی میں تھا اور جب رسول نے اعلان رسالت کیا دیکھیں توجہ یہاں دو منٹ رک جائیے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو لطفائے گا کسی نہ کسی قراشی کی غلامی میں تھا جب ان کا آقا کہتا تھا کہ رسول سے بیزاری اختیار کرو تو بیزاری کا اظہار کر دیا کرتے تھے لیکن دل میں یقین رہتا تھا وہ کہتے تھے ہم محمد کی رسالت کو نہیں مانتے ہم اللہ کو نہیں مانتے بیزاری کا اظہار کر دیا کرتے تھے انہی حبشیوں میں سے جہاں اتنے حبشی تھے اور کسی نہ کسی قراشی کی غلامی کرتے تھے ان میں سے ایک بلال حبشی بھی تھے جب ان کے مالک کو پتا چلا کہا کہ محمد کی رسالت سے بیزاری اختیار کرو تو جناب بلال نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بیزاری اختیار کی بلکہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد ان کا مالک انہیں زمین پہ لکھایا کرتا تھا اور لکھانے کے بعد ان کے اوپر کوڑے برسایا کرتا تھا اور ان کی پشت لہو لہان ہو جایا کرتی تھی کہا کہ اب کیا خیال ہے جناب بلال کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور عزیزانِ گرامی روایت یہ بتاتی ہے کہ جب یہ سب کے سب غلامی کھٹا ہو کر رسول کی خدمت میں آئے تو رسول نے یہ نہیں کہا کہا بلال جب انہوں نے تقیہ کیا تھا تم نے تقیہ کیوں نہیں کیا جب انہوں نے تقیہ کیا تھا تم نے تقیہ کیوں نہیں کیا تو تقیہ ہمارے یہاں جائز ہے واجب نہیں ہے اب جناب بلال ان کے لئے ایک افسانہ گوا جاتا ہے کہا صاحب فلا صاحب خرید کے لائے فلا صاحب خرید کے لائے فلا صاحب خرید کے لائے عزیزانِ گرامی ہماری معتبر روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہا کوئی خرید کر نہیں لائے بلکہ جنابِ عباس ابنِ عبد المطلیب خرید کے لائے جنابِ عباس ابنِ عبد المطلیب خرید کے لائے اور کیوں کہ جنابِ عباس ابنِ عبد المطلیب حاشمی تھے اور جانتے تھے کہ خدا کی راہ میں مال خرش کرنے کے بعد اس کا اظہار اچھا نہیں ہوتا ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلِ محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آلِ محمد راہِ خدا میں مال خرش کرنے کے بعد اس کا اظہار اچھا نہیں ہوتا خرید کے لئے آئے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور جب رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ کا کام یہ تھا ابھی اظہار کا حکم نہیں آیا آپ رسول کو وضو کے لئے پانی دیتے تھے رسول کا بستر بشایا کرتے تھے رسول کی سواری کے آگے نیزہ لے کے چلا کرتے تھے یہ سب جنابِ بلال کے کام تھے اور اس کے بعد ایک وقت ہوا آیا کہ خدا نے کہا میرے حبیب اظہار کہلو تو رسول نے کسی فصیح و بلیغ قرشے کا انتخاب نہیں کیا بلکہ بلالِ حبشی کا انتخاب کیا بلالِ حبشی کا انتخاب ہو گیا بلال اظان دینے لگے ایک مرتبہ کچھ لوگ اگھٹا ہو کر آگئے کہا یا رسول اللہ ان کی تو سین اور شین بھی درست نہیں ہے ان کی تو سین اور شین بھی درست نہیں ہے اچھا جنابِ بلال کے لئے صرف اتنا ہی سنا جاتا ہے کہ کالے تھے اظان نہیں دیتے تھے اور ان کی سین اور شین درست نہیں تھی یہ سنا جاتا ہے ام طور سے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے کہا ان کی تو سین اور شین بھی درست نہیں ہے ایک مرتبہ رسول نے کہا کہا خاموش ہو جاؤ بارگاہِ الٰہی میں ان کی سین شین ہے ان کی سین بارگاہِ الٰہی میں شین ہیں اب جنابِ بلال آزان دیا کر دیتے ہیں اب میں طریقہ بتاتا ہوں کہ دن کا کیا طریقہ تھا اور رات کا کیا طریقہ تھا صبح کا طریقہ یہ تھا کہ جنابِ بلال گلدستِ آزان پہ آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر رسول کی ڈہوڑی کا پردہ اٹھتا تھا رسول مسجد میں تشریف لاتے تھے اور نماز شروع ہوتی تھی بلال جب اللہ اکبر کہہ دیا کرتے تھے تو رسول کی ڈہوڑی کا پردہ اٹھا کرتا تھا ایک دن سارے کے سارے لوگوں نے اکھٹا ہو کر یا لفظوں کو بدل کے یہ کہو کہ رسول کی زندگی میں اجماع سے ایک معزن اختیار کیا بہترین قیرت بہترین شین دعا پتہ نہیں لفظ بھی کہاں کہاں سے نکالتے تھے بہترین قیرت کہا کہ حضور آپ ازان دیجئے آپ کے قیرت بہت اچھی ہے رسول کی زندگی میں اجماع کے ذریعے ایک معزن کا انتخاب کر دیا گیا اور وہ گلدستہ ازان پہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ازان دی لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ رسول کی ڈہوڑی کا پردہ نہ اٹھا توجہ رسول کی ڈہوڑی کا پردہ نہ اٹھا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سورج بھی تلو نہ ہوا سورج بھی تلو نہ ہوا ایک مرتبہ لوگ گھبرا گئے اور گھبرا آنے کے بعد رسول کے پاس آئے ڈر گئے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ جائے گی کہیں قیامت تو نہیں آ جائے گی سورج بھی تلو نہیں اور آ رسول بھی نہیں آ رہے ہیں رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہا یہ رسول اللہ چلیے کہا کہ کہاں کہاں نماز کا وقت ہو گیا تو ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہا آزان تو ابھی ہوئی نہیں توجہ کیجئے گا آزان تو ابھی ہوئی نہیں کہاں یا رسول اللہ آزان ہو گئی ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں جملے کی قدر کیجئے گا رسول کہتے ہیں جب تک بلال آزان نہ دیں گے میں محجد میں نہ آوں گا تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب رسول کے بنائے ہوئے معزن کے بغیر آزان نہیں ہوتی تو جس کو رسول نے خلیفہ نہ بنایا اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی سلوات پڑھ دے محمد وال محمد آزان نہیں ہوئی واپس آگے اور ایک سلوات پڑھ دے محمد وال محمد کہا کہ جب تک بلال آزان نہیں دیں گے میں محجد میں نہیں آوں گا آئے بلال کے پاس کہا کہ بلال آزان دے دو بلال نے وہی جملہ جو آج کل ہمارے درمیان دائج ہے بلال کہتے ہیں تمہاری آزان تو ہو گئی کہا کہ تمہاری آزان تو ہو گئی کہا ہو تو گئی لیکن رسول مانے تب نہ رسول ہی نہیں مانوے بلال مسجد میں آئے بلال نے آکر آزان دی رسول کی ڈہوڑی کا پردہ اٹھا سورج تلو ہوا نماز جماعت ہوئی یہ تو تھا صبح کا طریقہ اب شام کا طریقہ کیا تھا شام کا طریقہ یہ تھا کہ بلال اور لیڈی پہلے سے محجد میں موجود رہتے تھے رسول اللہ آتے تھے اور اس کے بعد جناب بلال آزان دیا کرتے تھے یہ شام کا طریقہ تھا بلال پہلے سے موجود ہوتے تھے رسول اللہ آتے تھے اور اس کے بعد جناب بلال آزان دیا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ رسول مسجد میں تشریف لائے اور بلال موجود نہیں ہے بلال موجود نہیں ہے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا جو ستاروں کی معنی صحابہ تھے ان سے پوچھا کہا بلال کہاں ہیں کام آپ کو کہتے نہ تھے کہ ہم اللہ والے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بنا دیجئے ہم میں سے کسی کو بنا دیجئے کہا خاموش رہو یہ بتاؤ بلال کہاں ہیں کہا ہے ہی نہیں ابھی تک ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں یہ نہیں کہا ہے کہا کہ کوئی صاحب آزان دے دو کہاں ہم بلال کا انتظار کریں گے توجہ کہاں ہم بلال کا انتظار کریں گے انتظار ہونے لگا اور کچھ تاخیر کے بعد جناب بلال آئے رسول نے کہا آزان دو جناب بلال نے آزان دی نماز تمام ہو گئی اس کے بعد رسول ملے ملنے کے بعد کہتے ہیں کہاں بلال تاخیر کی وجہ کیا ہے تو ایک مرتبہ جناب بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کوتا ہی نہیں کی ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں ہمیں تم پر یقین ہے کہاں میں نے کوتا ہی نہیں کی کہاں ہمیں تم پر یقین ہے لیکن وجہ تو بتاؤ بھئے ایک مرتبہ لوگوں کے دل میں لڈیو فوٹنے لگے کہاں آج تو کلاس لے ہی لی ڈانٹیں گے پھٹکا ریں گے اور ہو سکتا ہے برخواست بھی کر دیں نماز کو دیر ہو گئی ہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں نماز نہیں ہوئی کہا کہ بلال تاخیر سے کیوں آئے ہو کہا کہ یا رسول اللہ میں وقت معینہ پر گھر سے نکلا تھا جس وقت نکلتا تھا سیم اسی ٹائم نکلا کہا پھر کہا جب شہزادی کے بیتو شرب پہ پہنچا تو میں نے بڑے فرزند کے رونے کی بڑے نواسے کے رونے کی آواز سنی میں نے فضہ کو بلائیا اور بلانے کے بعد میں نے پوچھا کہا فضہ یہ بتاؤ حسن کیوں رو رہے ہیں تو ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے کہا کہ بلال تم تو جانتے ہو ایک دن کام کرنے کا میرا ہے اور ایک دن شہزادی کا کہا پھر کہا آج شہزادی کے کام کرنے کا دن ہے وہ حسن کو کھلا بھی رہی ہیں اور اپنا کام بھی کر رہی ہیں سنیے گا عزیزانی گرامی شیعہ کا جملہ سنیں علی کا شیعہ جو حقیقی شیعہ ہے ایک مرتبہ جناب بلال کہتے ہیں کہا کہ جزوے رسول سے جا کر دیکھئے عزیزانی گرامی ضروری نہیں ہے کہ جو بات چیخ کے کہی جائے وہی اچھی ہو کچھ چیزیں آئیستہ بھی کہی جاتی ہیں جیسے میں آپ کہنے جا رہا ہوں ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہتے ہیں کہا کہ فضہ جزوے رسالت کے خدمت میں یہ درخواست پیش کر دو کہ آپ کے نانا کا معزن چکی چلانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد جناب بلال کہتے ہیں کہا یا رسول اللہ آج تک پابندی سے آزان دینے کا صلح یہ ملا کہ شہزادی نے میری درخواست کو قبول کر لیا آج تک پابندی سے آزان دینے کا صلح یہ ملا کہ شہزادی نے میری درخواست کو منظور کر لیا قبول پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں اندر گیا پردے کا انتظام کرایا گیا اور جب تک سارے جھون سارے گہون نہ پس گئے میں چکی چلاتا رہا بھیک مرتبہ جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے چاہنے والے کھڑے ہوئے تھے سمجھ گئے کہا یا رسول اللہ آپ تو ڈانٹیں گے ہی کہا چکی چلانا ضروری تھی یا نماز ضروری تھی اول وقت چلا گیا بھیک مرتبہ بلال نے جیسے ہی بتایا کہا یا رسول اللہ جب سارے جھون پس گئے تو میں وہاں سے اٹھ کر آیا میں نے دیکھا کہ آپ محجد میں میرا انتظار کر رہے ہیں بھیک مرتبہ رسول نے بلال کو سینے سے لگایا وہ لگانے کے بعد کہتے ہیں کہا کہ بلال وہاں چکی چلا کر تم عبادت کر رہے تھے یہاں ہم تمہارا انتظار کر کے عبادت کر رہے تھے سلامات محمد و آل محمد یہ ہیں جناب بلال یہ تھے ان کے کام اس کے بعد آپ غدیر میں بھی موجود تھے لیکن غدیر میں رسول نے آپ سے آزان نہیں دلوائی بلکہ جناب ابو زر نے آزان دی اور کہا جیسے ہی کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ اشہدو انہ امیر المؤمنین و امام المتقین علی و علی اللہ میں ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگ دوڑ کر رسول کے خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ابو زر نے آزان میں اضافہ کر دیا اضافہ کر دیا ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں اتنی جلدی بھول گئے ابھی تو کہا ہے منکنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا اتنی جلدی بھول گئے آپ غدیر سے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد مدینہ میں رہے لیکن جب لوگوں نے رسول کے ممبر کے اوپر قبضہ کیا تو آزان میں اختلاق ہوا ایک غدیری آزان تھی اور ایک عام لوگوں والی جو آج دی جاتی ہے تو بلال کہتے تھے جب بھی میں آزان دوں گا میں غدیری آزان دوں گا میں یہ والی آزان نہ دوں گا اور اس کے بعد روایت یہ بتاتی ہے آپ اتنا یقین تھا رسول کے اوپر آپ کو اور اتنے قریبی تھے اتنے معرفت والے شخص تھے جناب بلال ہمیشہ رسول کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور زیادہ تر قریب ہو کے بیٹھا کرتے تھے رسول سے مل کے بیٹھا کرتے تھے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب بلال بیٹھے ہوئے ہیں کہ عرب کا ایک معزز شخص آیا معزز کا مطلب جانتی ہے بڑا آدمی پیسے والا یہ جو ریدہ ہوتی ہے یہ جتنی بار ایک ہوگی اتنی مہنگی ہوگی جتنے اس میں دھاگیاں ہوں گے اندر کا چمکتا ہوگا اتنی مہنگی ہوگی اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے دوش پہ نظر آتی ہے آپ عرب میں جا کے خدا وندی عالم وہ دن لے کہا ہے کہ آپ سب کے سب زیارت سے مشرف ہوں وہ شخص آیا باری ایک سیریدہ ڈالے ہوئے اپنے دوش پہ اور اس نے سارے میں نظر ڈالی اسے کہیں جگہ نہیں ملی اگر جگہ کہیں باقی تھی تو وہ جناب بلال کے پاس تھی کیونکہ جناب بلال کالے تھے اور جو کالے ہوتے ہیں افریقی ہوتے ہیں جیسے جو ایران وغیرہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں جو سیریہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو حبشی ہوتے ہیں ان کے جسم سے ایک عجیب قسم کی اسمیل آتی ہے بو آتی ہے اب اس نے دیکھا کہ جگہ صرف جناب بلال کے پاس باقی ہے اور کئی جگہ باقی نہیں ہے وہ جب جناب بلال کے پاس بیٹھنے لگا تو اپنے دامن کو ایسے بچا کر جناب بلال کے پاس بیٹھ گیا اور جناب بلال سے ٹچ نہیں ہوا تک مرتبہ رسول نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہا کہ بھائی یہ بتاؤ اگر تم بلال سے لگ کر بیٹھ جاتے تو کیا اس کا سیاہ پن تمہیں لگ جاتا کہا کہ نہیں یا رسول اللہ کہا اگر تم اس سے مس ہو جاتے اس کے قریب بیٹھ جاتے اس سے لگ کر بیٹھ جاتے تو کیا اس کی غربت تمہیں لگ جاتی کہا کہ نہیں کہا یا رسول اللہ صرف وجہ یہ ہے کیونکہ عرب کا ایک بہت بڑا آدمی ہوں معزز آدمی ہوں پیسے والا آدمی ہوں کہا کہ دیکھو پیسہ عزت کی دلیل نہیں ہوتا کردار عزت کی دلیل ہوتا ہے پیسہ نہیں ہوتا کہا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو میں آدھی دولت اپنی بلال کو دیے دیتا ہوں تاکہ میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہا کہ بلال کیا تم اس کی آدھی دولت لینا پسند کروگے ایک مرتبہ بلال کہتے ہیں میں اس دولت کو نہیں لینا چاہتا جس نے اسے اتنا مغرور بنا دیا حضرت مرتبہ رسول اللہ حضرت میرے پاس آجائے گی تو مجھے بھی مغرور بنا دیگی اس کے بعد جب آزان میں اختلاف ہوا تو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا دو روایتیں ملتی ہیں ایک یمن اور ایک لبنان دو روایتیں ملتی ہیں کہ آپ دونوں جگہ میں سے کسی جگہ چلے گئے رسول کے انتقال کے تقریباً تین چار مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد جناب بلال نے خام میں دیکھا کہ رسول آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہا کہ بلال تم بھی ہمارے بچوں کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ جس دروازے پر آپ سلام کرنے جایا کرتے تھے اس کی بے حرمتی نہ دیکھ سکا کہ بلال مدینہ چلے جاؤ ہماری بیٹی تمہیں یاد کرتی ہے ہمارے بچے تمہیں یاد کرتے ہیں خواب سے بیدار ہوئے سامانی سفر تیار کیا اور اس کے بعد جناب بلال مدینہ کے لئے روانہ ہوئے جب مدینہ کے لئے روانہ ہوئے مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں ایک شور بلند ہو گیا کہا کہ رسول کا معزن بلال آیا ہے ازادارو حسنین جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ دولے ہوئے دولے ہوئے امہ کے پاس گئے اور امہ کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں نانا کا معزن بلال آیا ہے ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے جا کر کہہ دو کہ شہزادی تمہیں یاد کر رہی ہیں لیجیے ازادارو حسنین آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بلال تمہیں ہماری امہ یاد کر رہی ہیں لیجیے ازادارو جناب بلال ہیں ایک مرتبہ شہزادی کی ڈہوری پہ پہنچ گئے شہزادی نے سلام کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بلال تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے لیجیے ازادارو ایک مرتبہ جناب بلال کہتے ہیں شہزادی جس دروازے پر ملائے کا آتے تھے اس دروازے کی بے حرمتی نہ دیکھ سکا لیجی آزادارو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے بلال ایک بار آزان دے دو لیجی آزادارو ایک مرتبہ جناب بلال کہتے ہیں شہزادی برداشت نہ کر سکے گی کہا نہیں بلال تم آزان دو لیجی آزادارو ایک مرتبہ بلال گلدستہ آزان پہ آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ اتبائے اس کے بعد پھر کہا اللہ اکبر اس کے بعد جناب زہرہ نے رونا شروع کر دیا لیکن آزادارو روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی بلال نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ بابا کا زمانہ یاد آ گیا غشت کھا کے گر گئی حسنین دولے ہوئے آئے یہ بلال آزان روک دو امہ بہہاش ہو گئی عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ لیجیے آزادارو میں کہوں گا شہزادی ارے بلال کی آزان نہ سن سکی لیکن ذرا گستر اس صبح آشور آ جائیے جناب علی اکبر کی آزان شہزادی زانب نے کیسے سنی ہوگی امہ کلسوم نے کیسے سنی ہوگی فاطمہ صغرہ نے کیسے سنی ہوگی آزادارو رونے میں کمی نہیں ہونی چاہیے شبِ اربعین ہے یہ شب آشور کے شب سے کم نہیں ہے آزادارو ایک روایت اس کے بعد انشاءاللہ مجلس تمام ہو رہی ہے سنیے گا اور جی بھر کے پرسہ دے لیجئے گا زندان شام جہاں سے آج رہائی ہو جائے گی کل آپ چہلوں کے مسائب سنیں گے آزادارو سنیں گے زندان کیسا زندان ہے یزینِ ملعون کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی خادم کو زیادہ دن نہیں رکھتا تھا کیونکہ امام سے تعلقات اچھے نہ ہو جائیں اور واضیت دینے میں کوئی کمی کر دے لیجئے آزادارو خادم بدلتے جا رہے ہیں ایک خادم ہے کہ جس سے امام کی سلام دعا اچھی ہو گئی اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی ایک مرتبہ وہ امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہا کہ اے قیدی اپنی قیدنوں سے کہو کہ زندان کے پیچھے جا کر نہ رویا کریں اے قیدی اپنی قیدنوں سے کہو کہ زندان کے پیچھے جا کر نہ رویا کریں ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے سید سجاد اور اس سے کہہ دو کہ ہم میں سے کوئی بیوی نہیں ہے جو قید خانے کے پیچھے جا کر روئے لیجی آزادارو خادی مجیب و غریب جملہ کہتا ہے کہا قیدی اس قیدن سے بڑی آواز ملتی ہے اس بی بی کی اس سے بڑی آواز ملتی ہے اس بی بی کی ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے کہا قیدی ارے جب وہ بی بی آ جائے تو ہمیں خبر کر دینا لیجی آزادارو دن کا اجالہ ختم ہو گیا رات کا سناٹہ پھیلا اور اب جو نصف شب آئی تو ایک مرتبہ خادیم دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہا قیدی چلو قیدن چلو ارے وہ بی بی آ گئی لیجی آزادارو سید سجاد اور جناب زینب چلے پشتے زندان پہ آئے تو آنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو بالوں کو اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے ہیں اور یا حسین یا حسین کر کے رو رہی ہے ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑ گئی اور بہنے کے بعد کہتی ہے بی بی ارے کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا گیا تو ایک مرتبہ بی بی اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے زینب ارے تو نے مجھے نہ پہچانا میں تیری ماں فاطمہ ہوں آزادارو آخری جملہ کہا میں تیری ماں فاطمہ ہوں ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے ماں ارے جب آپ اس دنیا سے گئی تھی میں بہت چھوٹی تھی آپ کا چہرہ ذہن میں نہیں ہے بالوں کو اٹھا دیجئے اب جو بالوں کو اٹھایا وہ ایک مرتبہ چیخ لکل گئی اما یہ چہرے پہ خون کیسا کہا یہ میرے لال حسین کا خون ہے جو کربلا میں ملا تھا اسی طرح روز محشار اپنے بابا کو مو دکھاؤں گی شکوا کروں گی میرے لال کا کیا قصور تھا یا اللہ ہو 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 پروردگار تو قریب ہے کرم فرما تو رہیم ہے رحم فرما میرے معبود واسطہ ہے محمد وعال محمد کا ہماری اس مختصر سی دعا کو شرف قبولیت اتا فرما میرے معبود واسطہ ہے محمد وعال محمد کا جتنے مومنین اس عبادت میں شریک ہوئے ہیں اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں جنہوں نے آسو بہائے ہیں میرے مولا واسطہ ہے محمد وعال محمد کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار واسطہ ہے جناب سکینہ کا جناب محسن کا جناب علی ازغر کا میرے معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اتا فرما جو مشکل میں ہیں ان کی مشکل کو شائع فرما پروردگار سب سے بڑی دعا سب سے بڑی دعا یہ ہے میرے معبود زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما مسجد آباد کرنے کی توفیق اتا فرما رزق حلال کمانے کی توفیق اتا فرما پروردگار واسطہ ہے محمد وعال محمد کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت فرما ہمارے باروی امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما موسیقی